سربلہ شاہ کریمہ دستگیرہ شنفہ الحمدللہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ صدق الله المولانا نظیم وصدق رسولوه النبی الامین المکین الكریم ونحن ولا ذلك لمن شاهدین وشاکرین فالحمدللہ رب العالمین کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے وضو جو خون سے کر لو تحارت ناز کرتی ہے وضو جو خون سے کر لو تحارت ناز کرتی ہے اور شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے کٹاؤ سر تو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے جھوم کر دودھ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلاماً علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد غزالی دورہ افقیر اسلام حضور سید چاند بابو صاحب قبلہ داما زلہ العالی والنورانی سجادہ نشین آستانہ بلہری شریف و تشریف فرما ہے ابھی انشاءاللہ ہم اور آپ حضور کا پرمز خطائب سنیں گے اور سواب دارن سے مالا مال ہوں گے تھوڑی دیر کے لئے میں حاضر ہوا ہوں رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے ظالموں اے بدکاروں جو تم کرتے ہو تمہارے کام سے اللہ غافل نہیں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خاندان کو لے کر میدانِ کربلا میں شہید ہوئے کس لئے شہید ہوئے کہے کو امام حسین مدینہ منورہ کو چھوڑا کیوں امام حسین مکہ مقرمہ کو چھوڑا اور کوفہ تشریف لے گئے دس روز سے آپ حضرات کو یہی ہم لوگ بتا رہے ہیں میدانِ کربلا میں شہادت ہونے کے بعد میدانِ کربلا ہمیں اور آپ کو کیا درس دیتا ہے وہاں سے ہمیں اور آپ کو کیا سمق ملتی ہے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانوں سرزمینِ کربلا سے ہم اہلِ عقیدت کو ہم اہلِ محبت کو وہ پیغام ملتا ہے جو پیغام صبر و استقامت کا پیغام ہے وہ پیغام جو صبر و توقل کا ہے وہ پیغام جو صداقت کا پیغام ہے یہ ہمیں اور آپ کو کربلا کی سرزمین سے ملتا ہے میدانِ کربلا سے ہمیں اور آپ کو وہ درس ملتا ہے جس درس کو درسِ وفا کہتے ہیں جسے وفاِ شریعت کہتے ہیں جسے نظامِ شریعت کہتے ہیں جسے قانونِ شریعت کہتے ہیں اور یہ قانون کسی بشر کا قانون نہیں ہے بلکہ پروردگار کا قانون ہے اسی قانون کو اسی شریعت کو اسی نظام کو میدانِ کربلا میں یزید خورد پرد کرنا چاہتا تھا سنسودھر کرنا چاہتا تھا بدلنا چاہتا تھا تو نبی کے نوان سے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے یزید اے یزیدیوں اگر تو نانا جان کی شریعت کو بدلنا چاہتا ہے تو میں تجھے خود ہی بدل دوں گا اگر تو نانا جان کی شریعت کو مٹانا چاہتا ہے تو میں خود ہی تجھے مٹا دوں گا اور امامِ حسین نے یزید اور ازیدیت کو ایسا مٹایا کہ آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے یا حسین کا نام لینے والے سعیقوں ملتے ہوئے نظر آئیں گے کل بھی امامِ حسین کا ذکر ہو رہا تھا آج بھی امامِ حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہا ہے حضرات میدانِ کربلا میں شہادت ہو جانے کے بعد جو شام آتی ہے اس شام کو شامِ غریبہ بھا جاتا ہے جب امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کربلا میں شہید رہی ہوئے تھے تو ساری ذمہ داری حضر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادے پر تھی لیکن جب باری آئی امامِ حسین کی شہادت کی تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بہن حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زینب انقریب یہ ظالم یزیدی ہمیں میدانِ کربلا میں ہمیں اسی کربلا میں شہید کر دیں گے اے زینب جو ذمہ داری ابھی تک میرے کندوں پر تھی اب وہ ذمہ داری ہم تمہارے کندوں پر لگتے ہیں حضرات حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کربلا میں سری بیٹی بن کر نہیں گئی تھی بلکہ علی کا وقار ہے زینب علی کا وقار ہے زینب مصطفیٰ کے دل کا قرار ہے زینب اور فاطمہ کا قلدار ہے زینب حسنین کریمائن کا شعار ہے زینب حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خیمے کی حفاظت کر رہی ہیں خواتین کی حفاظت کر رہی ہیں حضرات آپ بتائیے محمد میں کوئی نکتہ ہے بتائیے محمد میں کوئی نکتہ ہے نہیں ہے نا علی میں کوئی نکتہ ہے نہیں ہے فاطمہ میں ایک نکتہ ہے فاطمہ میں ایک نکتہ ہے حسن میں ایک نکتہ ہے اور حسین میں تین نکتے ہیں یہ سب ملا کر یہ کتنے نکتے ہو گئے پانچ ہو گئے اور یہی ہے پنجتنے پاک یہ پانچوں نکتے اگر ترہا کسی ذات میں نظار آتی ہے تو کوئی اور ذات نہیں ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور میدان کربلا میں یہی پانچ نکتے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام غریبہ میدان کربلا کو یاد کر مسلمانوں آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں نفذوں کو کہ آپ حضرت کے سامنے میں بیان کروں لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد ساری ذمہ داری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمحان لئی ہے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چادر مبارک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑتی ہیں جو سر سے پاؤں تک تھا اس کو اوڑ لیتی ہیں اوڑ لینے کے بعد اپنے والدے گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذلفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں اور لینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتی ہیں ابھی تک زینب جو کیا وہ کیا اب میں وہ کام کرنے جا رہی ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی جان کر رہے تھے اب وہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اب ہمارے ہاتھوں میں علی کی تلوار ہوگی اور علی کے جلوے بھی ہم دکھائیں حضرات حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی تلوار لے کر خیمے کی حفاظت کر رہی ہیں خواتینیں اسلام کی حفاظت کر رہی ہیں حضرات رات کا ایک حصہ گزر گیا رات کا دوسرا حصہ بھی گزر گیا تیسرا حصہ لگ جاتا ہے حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لاشوں کے پاس کھڑی ہو کر حفاظت کر رہی لاشوں کی اور کہہ رہی ہیں اگر اس رات میں اگر کوئی یزیدی آتا ہے تو علی کی تلوار ہوگی اور علی کے جلوے بھی ہوں گے اور حضر زینب اس جلوے کو دکھائیں گی حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کر رہی لاشوں کی رات کا تیسرا پہر ہے اتنے میں حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے حضر زینب اتنا دیکھتی ہیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اگر ارادہ اچھا ہوگا تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر ارادہ غلط ہوگا تو علی کی بیٹی کی تلوار ہوگی اور علی کے جلوے نظر آئے گا حضرات وہ سوار وہ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر قریب آتا ہے لائم ہوگی لائم ہوگی لائم ہوگی ہاں پندہ بیٹی نظر ہوگی ختم کر دیکھتی ہے لائم تو دیکھ پاک بڑے اللہ حمد جیسے بولنے بیس نظر بھی نہیں ہوئے میں گھڑی دیکھ رہا ہوں حضرات اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ علیہ وسلم حد زینب عبداللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا گھوڑے پر سلا ہو کر کوئی آ رہا ہے حد زینب نے کہا آنے دو آنے دو اگر ارادہ اچھا ہوگا پھر ٹھیک ہے اور اگر ارادہ غلط ہوگا تو علی کی تلوار ہوگی اور لیکن کے جلوے ہوگی اب اسلام قریب آیا قریب آنے کے بعد قریب آنے کے بعد میں ایک بولے یا نہ بولا آپ لوگ چنہیں میری بات اگر اقصد ہو جاؤں گا ادھر مت دیکھیں میری طرف دیکھئے سوار قریب آ گیا قریب آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی کیا کر رہی ہو بیٹی کیا کر رہی ہو حد زینب رضی اللہ تعالی اتنا سنتی ہیں سننے کے بعد کہتی ہیں کہ بہت دن ہو گیا کوئی میرا نام پیار سے نہیں لے رہا ہے لیکن اے آنے والا تو کون ہے کہ تو مجھے اپنی بیٹی کہہ کر بکار رہا تو کون ہے جو مجھے اپنی بیٹی کہہ کر بکار رہا ہے آنے والے نے کہا زینب یہ کیا ہے یہ کیا ہے حد زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ میرے بھائی حسین ابن علی کا جسم مبارک ہے یہ حسین ابن علی کا جسم مبارک ہے اس کے بعد آنے والا شخص پوچھتا جا رہا یہ کس کی لاش ہے یہ کس کی لاش ہے یہ کس کی لاش ہے حد زینب رضی اللہ تعالی عنہ سب بتاتی چلی جا رہی ہے بتاتی چلی جا رہی ہے تو جب مکمل ہو گیا تو آنے والا اب جانے لگا آنے والا اب جانے لگا چہرے پر نقاب ہے گھوڑے پر سوار آئے ہیں آنے والا جانے لگا ہاتھ زیدب نے کہا ایسے نہیں جانے دوں گی ایسے نہیں جانے دوں گی بتاؤ تم کون ہو بتاؤ تم کون ہو اور ویسے میں جانے نہیں دوں گی اس لئے کہ آج میں پہراداری کر رہی ہوں آج میں پہراداری کر رہی ہوں بتاؤ تم کون ہو حت زینب رضی اللہ تعالیٰ اتنا کہتی ہیں اتنا کہنے کے بعد جب سوار اپنے شہرے سے نقاب کو اٹھاتا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حت زینب نے کہا نانا جان آپ یہاں کس لیے آئے ہیں کہا بیٹھی میں مدینہ منورہ سے تمہیں دیکھنے کے لیے آیا چاہ دیکھنے کے لیے آئے ہو آقا نے فرمایا زینب جو ذمہ داری حسین نے تمہارے کندوں پر رکھا ہے میں اس کو دیکھنے آیا ہوں کہ زینب صحیح سے نبھا رہی ہے کی نہیں نبھا رہی ہے نبھا رہی ہے کی نہیں نبھا رہی ہے حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تنے کے بعد آقا تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد حت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ نانا جان ابھی تک کہا تھے ابھی تک کہا تھے سارے لوگ شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے ابھی تک کہا تھے آپ کیوں نہیں تشریف لائے آقا ارشاد فرماتے ہیں زینب میں کہی اور نہیں تھا بلکہ میں میدان کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے نوازوں کی بہادری کو دیکھ رہا تھا اپنے نوازوں کی سجاعت کو دیکھ رہا تھا اور دیکھو آئے زینب جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سارے لوگوں کے خون کو میں شیسی میں بند گیا حضرات آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد اس کے بعد صبح کی سفیدی نمدار ہوتی ہے تو حضرت خر رضی اللہ عنہ کی پی بی ایک گلاس میں پانی لے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے زینب یہ پانی پی لیجی یہ پانی پی لیجی حضرت زینب رضی اللہ عنہ انکار گئے نہیں میں پانی پینے 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 تین دن سے ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں سارے لوگ شہید ہوگی ہم پانی پر ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے ہمیں پانی نہیں پیوں گی حضرات یہ نبی کے خاندان والوں کے اصول ہے اگر یہ نہ مانیں اگر انہیں امان آنا ہے تو حضرت فاطمہ الرضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے دو یہ مان جائے سیدوں کی یہ پہچار ہے اگر وہ کسی بات کو نہ مانیں تو حضرت فاطمہ کا وسیلہ دے دو خود بخود مان جائے حضرت عرقی بی بی نے ہاتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے کہا کہ میں تمہیں حضرت فاطمہ تعالیٰ تعالیٰ انہاں کا وسیلہ دے یہ پانی آپ لے لیجیے ہاتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ جب انہاں سنتی ہے تو پانی کولے لیتی ہے لینے کے بعد کہتی کہ میں اس پانی کو پڑے نہیں پیوں گا نہیں پیوں گی بلکہ یہ بیٹی سکینہ کو دے دو پیلو سب سے چھوٹی ہے ہمارے خاندان کا یہ وصول ہے بڑا پہلے پانی نہیں پیتا ہے بلکہ جب چھوٹا پانی پی لیتا ہے تب بڑے لوگ پانی پیتے ہیں اور ہاتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ پانی کو لے کر ہاتھ سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں جب خیمے میں دیکھتی ہیں تو ہاتھ سکینہ غائب ہے ہاتھ سکینہ غائب ہے ہاتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ ناواز دے رہی ہے سکینہ کہا ہو آواز آتی ہے فوفی جان میں یہاں ہوں ہاتھ سکینہ غائب ہے جب ہاتھ سکینہ غائب ہے مختصر سمجھئے پانی لے کر پہنچتی ہے سکینہ لو یہ پانی پیلو ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے کہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں حد سکینہ رضی اللہ تعالیٰ سنتی ہے سننے کے بعد اس پانی کے گلاس کو لیتی ہے مسلمانوں لینے کے بعد حد سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہاں دور کر جاتی ہیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جسم مبارک کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں اے بھوفی جان آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ پہلے اس خاندان کے جب چھوٹے پانی پیلیں گے تب بڑے پانی پیتے ہیں تو اس خاندان میں سب سے چھوٹا علی اصغر ہے جب علی اصغر پانی پیلیں گے تب ہم پانی پیلیں حضرات اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ اس گلاس میں جو پانی رکھا ہوا تھا اس کو لی کر جاتی چار ہی تھی کہ راستے میں زمین پر گر جاتی ہیں زمین پر گر جاتے گر جانے کے بعد وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے سارا پانی زمین پر بکھر جاتا ہے پانی کا بکھرنا تھا ہاتھ سے غیبی سے آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ سلام علی صبر سکینہ حضرات یہ آواز آتی ہے اس کے بعد حد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقید وہ نبی کا خاندان ہے مسلمانوں اسی نبی کے خاندان سے ہم محبت کرتے ہیں مسلمانوں یہ خاندان بڑی مشقتوں کے ساتھ ہمیں ملا ہے مسلمانوں اور جو چیزیں مشقتوں کے ساتھ ملتی ہیں وہ بہت نایاب ہوا کرتی ہیں بہت عظیم ہوا کرتی ہیں اس خاندان سے محبت کرو انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہو گی رب کی بارگام میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زنبی وطوبہ علیہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم